اسلام علیکم آج کی ریسپی کا نام ہے کشمیری دم آلو اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کپ دہی اس کے علاوہ ہم نے لیا ہے آدھا پاو بیدام ان کو بھگھو کے چھلکہ اتار کے ہم نے پیس لیا ہے یہاں ہم نے لیا ہے کشمیری لال مرش دو ٹیبل سپون پاودر اور ون ٹی سپون ہم نے اس میں ڈالا ہے کوکنگ آئل سابت مسالے میں جائے گا دارچینی ہاف سٹک سابت کالی مرش جائے گی ایک ٹیبل سپون ایک ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ ون ٹیبل سپون اس میں جائے گا سوکا دھنیا ایک بادیان کا پھول ایک بڑی پلاو کی لائچی ایک سبز لائچی اس کے علاوہ اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون سونف ان سب مسالوں کو ہم نے پیس لینا ہے پسوے مسالوں میں جائے گا ون ٹیبل سپون گارلک پاودر ون ٹی سپون ہلدی سالٹ پر ٹیسٹ اور پسا ہوا دھنیا پاودر چلے اب ہم اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دہی لینا ہے دہی میں ہم نے ڈال دینی ہے پسی ہوئی کشمیری لال مرچ جو ہم نے آئل کے ساتھ بھگو کی رکھی تھی ٹھیک ہے ان کو مکس کر لینا ہے ساتھ ہی میں اس میں ہم ڈال دیں گے بیداموں کا پیسٹ ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر کے سائٹ پر رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا بیدام ہم نے رات کو ہی بھگو کر اس کے چلکہ اتار کے اس کو میں نے پیس لیا اس میں کچھ ایڈ نہیں کیا یہاں پہ ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم لیں گے ایک پین اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون آئل اس کو ہیٹ کریں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے پسی ہوئی حلدی گارلک پاودر اور پسا ہوا دھنیا اس تینوں مسالوں کو ہم تھوڑا سا پکا لیں گے کہ اس کا کچھاپن ذرا ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے ہم جو ہے آئل میں پکا لیں گے اس کو پکا لینے کے بعد ہم نے جو ثابت مسالے یہ تھے ان کو ہم نے پیس لیا تھا گرائنڈر میں اور اب ان مسالوں کو جو ہے ہم نے پاودر فارم میں کر کے وہ ان مسالوں کے ساتھ شامل کر لینا ہے کہ یہ سب مسالے اچھے سے ایک ساتھ کوکو جائیں یہاں پہ ہم نے چھے عدد آلو لینے ہیں بلکل میڈیم سائز کے آلو لینے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو ہم نے چھلکا اتار کے اُبال لینا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ بھی ایٹ کر دیں ان کو پوائل کرنے کے بعد ہم یہاں پر ہم نے کڑائی لیے اور اس میں ان کو ڈیپ فرائی کریں گے آلووں کو ان کو بلکل ہم نے اس طرح کرنا ہے جیسے ہم چپس کو فرائی کرتے ہیں اور یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے کیونکہ جب یہ آلو بول ہوں تو بس صرف ان کو ہم نے کلر دینا ہے تو اس میں یہ کرسپی گولڈن براون ہو جائیں گے آلو جب یہ آلو بول ہوں جائیں گے تو ہم اس کو فرائی پان سے نکال لیں گے دیکھیں اس طرح سے ان کا کلر کتنا مزے کا گولڈن آگیا ہے جیسے آلو ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں یہاں پر ہم نے جو مسالہ بنایا تھا اس میں ہم یہ سارے فرائی کیے ہوئے آلو ڈال دیں گے جو پسے ہوئے مسالے تھے اور جو ثابت مسالے تھے ان سب کو ہم نے پیس کے ان سب کو ہم نے ایک ساتھ کر کے پہلے بھول لیا اس کے بعد ہم نے اس میں آلو ڈال کر دیا ہے سالٹ کیونکہ سالٹ ہم نے مسالوں میں ڈالا نہیں تھا نمک ڈالنے کے بعد ہم ان کو ایک دو منٹ تک اس مسالے کے ساتھ پکائیں گے اس کے بعد ہم اس میں آلو ڈال کر دیں گے دہی اور باداموں کا جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی دہی، بادام، کشمیری لال مرچو کی وہ ہم پیسٹ اس میں آٹ کر دیں گے اس کو ہم ایک دو سے تین منٹ تک پکائیں گے کہ یہ مسالے اور دہی آپس میں ایک ساتھ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ان کو پکانا ہے اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے ایک بیس منٹ کے لیے کہ یہ اس کا پانی جو ہے وہ اس سے ایوپریٹ ہو جائے تو ہم اس کو دھک دیتے ہیں یہ دیکھیں بیس منٹ کے لیے ہم نے ان کو دھک کے رکھ دیا تھا ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں پانی سارا ویپریٹ ہو چکا ہے مسالہ اور دہی سارا جو آپس میں بھن گیا ہے آئل سب اوپر آ گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے کشمیری دم آلو بالکل تیار ہے کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ریسپی یہ ضرور ٹرائی کیجے گا اور ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا اللہ حافظ